ہمارا ایک ٹرانس فارمر کسی بھی ریزن سے فیلئر ہو جاتا ہے ہم اپنے لوڈ کو دوسرے ٹرانس فارمر پر کیسے شفٹ کرتے ہیں جیسا کہ آپ سکرین میں دیکھ سکتے ہیں آپ موس رائٹ سائیڈ پر ایک ایسی بی جو کہ ٹرانس فارمر ون سے کنیکٹ ہے جبکہ موس لیفٹ سائیڈ پر جو ٹرانس فارمر ٹو کے ساتھ کنیکٹڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ڈیفرنٹ میٹر لگے ہوئے ہیں انالاغ میٹر جو کہ ہمارے کرنٹ کو اور وولٹیج کو مجیر کرنے کے لئے لگائے گئے ہیں اور آپ جبکہ سینٹر میں دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک بس کپلر لگا ہوا ہے بس کپلر کا کیا کام ہوتا ہے اگر آپ کا کوئی ایک ٹرانس فارمر کسی بھی ریزن کی وجہ سے ٹرپ کر جاتا ہے اور آپ اپنے لوڈ کو کنٹینیویسلی فیڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں ہم کیا کرتے ہیں بس کپلر کو یوز کرتے ہیں اور بس کپلر کو کیسے اپریڈ کرتے ہیں لیٹس پوز آپ کا ٹرانس فارمر ون کسی بھی ریزن کی وجہ سے ٹرپ کر گیا تو آپ کیا کریں گے اس اے سی بی کو آپ آف کریں گے اور ریک آؤٹ کریں گے اور اس کی جتنی بھی فیڈنگ پوائنٹ ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرانس فارمر ون کی یہ فیڈنگ پوائنٹ ہے ان سب کو آپ آف کریں گے آف کرنے کے بعد آپ سب سے پہلے ٹرانس فارمر کی کیپیبلیٹی دیکھتے ہیں وہ کتنا لوڈ کو فیڈ کر سکتا ہے اور اس کے پاس کرنٹلی کتنا لوڈ چل رہا ہے اور اسی حساب سے آپ اپنے لوڈ کو بڑھائیں گے اس ٹرانس فارمر پر اور اس کو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے ٹرانس فارمر کا ایسی بھی آف کریں گے ٹرانس فارمر ون لیٹس پوز اس کا پرابلم ہو گیا ہے اس کو آپ آف کریں گے اور ریک آؤٹ کریں گے ریک آؤٹ کرنے کے بعد آپ بس کپلر کو ریک ان کریں گے اور اس کے بعد اس کو انرجائز کر کے آن کریں گے آن کرنے کے بعد آپ اس کے جو ایم سی سی بھی ہیں جو کہ ایس ایم ڈی بھی کو فیڈ کر رہے ہیں ان کو آپ ون بائی ون آن کریں گے تاکہ ون بائی ون آن کریں گے اور آپ کے ٹرانس فارمر پر گریجولی گریجولی لوڈ جو ہے انکریز ہوتا جائے گا ان کو آف کرنے کی کیا وجہ ہے اگر آپ ان کو جتنے بھی ہمارے پاس ایم سی سی بھی ہیں جو کہ ایس ایم ڈی بی کو فیڈ کر رہے ہیں اگر آپ اس کو آف نہیں کریں گے تو کیا ہوگا آپ جیسی بس کپلر کو آن کریں گے تو آپ کا ٹرانس فارمر ٹو جو ہے اس کے بھی ٹرپ ہونے کے چانس ہیں کیونکہ ایک دم ٹرانس فارمر پر بہت سا لوڈ بڑھے گا اور جس کی وجہ سے سرچ کرنٹ ہوگی اور سرچ کرنٹ کی جو ریشو ہے ایس ایم ڈی بی ٹرپ ہو جائے گا اسی لئے ہم اس چیز سے بچنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایم سی سی بھی جتنے بھی ان کو بند کرتے ہیں جو کہ ایس ایم ڈی بی کو فیڈ کر رہے ہیں اس کے بعد ہم بس کپلر کو ریک ان کر کے آن کرتے ہیں آن کرنے کے بعد ہم آن کرنے کے بعد ہم جو ہے ون بائی ون جتنا بھی ہمارا لوڈ ہے اس کو آن کرتے ہیں اور اس طرح ہمارا جو لوڈ ہوتا ہے وہ ٹرانس فارمر ٹو پہ شفٹ ہو جاتا ہے یہ کرنے سے پہلے اس بات کا ضرور دیان رکھئے گا کہ ہمارا جو ٹرانس فارمر ہے وہ اتنا کیپیبل ہے کہ ہمارے دونوں ٹرانس فارمر کے لوڈ کو فیڈ کر سکتا ہے اگر نہیں کر سکتا تو آپ صرف وہ ہی لوڈ آن کریں جو کہ آپ کو بہت ضروری چاہیے ورنہ آپ کچھ سرکٹ ٹرانس فارمر ٹو کے بھی آف کر سکتے ہیں جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے بغیر سسٹم چل سکتا ہے ہوفلی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ان اسی بھی میں کیا ڈیفرنس ہے آپ کے جو اسی بھی ہیں جو کہ ٹرانس فارمر کے ساتھ فیڈ کیے جا رہے ہیں ان پہ بہت ساری ڈیوائسز لگی ہوئی ہیں اینالوگ میٹر لگے ہوئے ہیں اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ مایکرو کنٹرولر بھی ہے رائٹ سائٹ پہ دونوں بریکرز میں جس میں آپ امپیرز وغیرہ چیک کر سکتے ہیں کس امپیر پہ کتنا لوڈ جا رہا ہے اور سیٹنگ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ کتنے شارٹ سرکٹ کرنٹ پہ ریشو وغیرہ آور کرنٹ پہ اس کو ٹرپ کرنا چاہیے یہ سب کچھ آپ اسے سیٹنگ کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کو مزید ان چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا چیزوں کے لاتے میں شکریہ ڈالنے کے لئے شکریہ شکریہ